پاکستان سوپلے سیزن سیون کے مقابلے جاری ہیں سپیشل فرائیڈے میں آج ڈبل ہیڈر مقابلوں میں پہلا مقابلہ ملتان سلطان اور کوئٹا گریڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے مقابلے میں لاہور کلندر اور کراچی کنگز مدد مقابل ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادنان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس لور یوٹیوب چینل ملتان سلطانس ملتان سلطانس پاکستان سوپلے سیزن سیون کی سب سے مضبور ٹیم ہے جو کہ پوائٹس ٹیبل پر ٹاپ آف دی ٹیبل ہے ملتان سلطانس نے پچھلے راؤنڈ میچ میں کوئٹا گریڈیٹرز کو شکست سے دو چار کیا تھا ملتان سلطانس کوئٹا گریڈیٹرز کے خلاف کچھ اس طرح سے پلائنگ گلیون ہو سکتی ہے جس میں کپتان محمد رزوان، رویلی روسو، ٹیم ڈیویڈ، سوئی مقصود، عمران طاہر، شان مسود، خوشدل شاہ، شاہ نوال دھانی، انور علی، رومان رئیس، لہسنگ مزرابانی اور اباس افریدی شامل ہیں ملتان سلطانس جو کہ پاکستان سوپلے سیزن سیون کی اب تک کی سب سے مضبور ترین ٹیم ہے ملتان سلطان جس کے پاس کپتان محمد رزوان جیسے بہترین اپننگ بیٹسمن اور شان مسود جیسے بہترین اپننگ پارٹنر موجود ہیں جبکہ بلیسی مزرابانی، شان آوال دھانی اور رومان رئیس جیسے بہترین فاس پولر جبکہ انور علی اور اباس افریدی جیسے بہترین آل راؤنڈر بھی موجود ہیں ملتان سلطان کے پاس بہترین لیکس پننر عمران طاہر جیسے لا جواب اور بہترین لیجنڈ موجود ہیں ملتان سلطان وہ واحد ٹیم ہے جو کہ ایلمنیٹرز کے لیے کالیفائر کر چکی ہے ملتان سلطان جو کہ ٹاپ آف دی ٹیبل ہے وہ کالیفائر کھیلے کی کوئٹا گلیڈیٹرز کوئٹا گلیڈیٹرز جو کہ ملتان سلطان کیا تھوں اچھلے راؤنڈ میٹ میں بھی شکست سے دوچار ہوئے تھے کوئٹا گلیڈیٹرز اس راؤنڈ میں ملتان سلطان کو شکست دینے کے لیے بیتاب ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز اگر ملتان سلطان کو شکست دے پاتے ہیں تو کوئٹا کی ٹیم ایلمنیٹر کے لیے کالیفائر بھی کر سکتی ہے کوئٹا کی ٹیم کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے جس میں جیمز ونز سرفراز احمد جیسن روئی افتخار احمد جیمز فالکنر نسیم شاہ عمر اکمل سوہل تنویر بین ڈکیٹ آرش قریشی نور احمد اور ویلس میڈ شامل ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم کافی مضبوط ٹیم ہے جنہوں نے کزشتہ روز کھیلے جانے والے محج میں شکست کا سامنا کیا کوئٹا گلیڈیٹرز جن کے اپننگ بیٹس مین ویلس میڈ جو کہ نانوے رنز کی بہترین ایننگ کھیل کر بھی اپنی ٹیم کو جتوانے میں کامجاب نہ ہو سکے کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم جو کہ پانچ فی نمبر پر موجود ہے اگر ملتان سلطان کو شکست دے پاتے ہیں تو ان کے ایلمنیٹر کھیلنے کے بہت زیادہ چانسز بٹ جائیں گے کوئٹا گلیڈیٹرز ایک مضبوط ٹیم ہے جس کے پاس جیسن روئی اور ویلس میڈ جیسے بہترین اپننگ بیٹس مین موجود ہیں جبکہ سرفراز احمد اور عمر اکمل جیسے بہترین میٹل آرڈر بیٹس مین بھی موجود ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کیا ملتان سلطان کو شکست دینے میں کامجاب ہو سکتی ہے یعنی کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آج چھلے جانے والے دوسرے میت میں لہور کلندر اور کراچی کنگز کا آمنہ سامنا ہوگا کراچی کنگز کراچی کنگز باکستان سبھلے کی سب سے زیادہ شکست کھانے والی ٹیم ہے کراچی کنگز جس کے بہت سے کھلاڑی انجری کے باعث باکستان سبھلے سیزن سیون سے باہر ہو گئے ہیں کپتان بابر آزم کی قیادت میں کراچی کنگز لہور کلندر کے خلاف کچھ اس طرح کی پلینگ الیون ہو سکتی ہے جس میں بابر آزم ماد وسیم کرس جارڈن لویس گیریگورے جوئے کلار شرکیل خان آمر یامین یمید آصف ٹام ایبل کوہل نظیر قاسم اکرم اور امیر حمزہ شامر ہیں کراچی کنگز کے محمد نبی جو کہ اپنی نیشنل ڈیوٹی کے وجہ سے کراچی کنگز کو خیر آباد کہہ کر اپنی نیشنل ڈیوٹی کے طرف چلے گئے ہیں کراچی کنگز کی ٹیم محمد نبی کے جانے کے بعد کافی کمزور ہو چکی ہے کراچی کنگز کے پاس بہترین پیٹسمن اور بولر جو کہ فیلے ہی انجری کے باعث باہر ہو چکے ہیں کپتان بابر آزم شرجیل خان اور امیاد وسیم کے علاوہ کراچی کنگز میں محمد عامر کے اس سیزن میں شامل نہ ہونے کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے محمد عامر جو کہ انجری کے باعث اس سیزن سے بھی باہر ہو چکے تھے لاہور کلندر لاہور کلندر پاکستان سبح لیگ سیزن سیون میں اب تک کی دوسری پوزیشن برقرار رکھنے والی ٹیم لاہور کلندر جو کہ کپتان شاہین شاہ فریدی کی قیادت میں کھیل رہی ہے شاہین شاہ فریدی جو کہ لاہور کلندر کو بہت ہی اچھے اور بہترین طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں کراچی کینگز کے خلاف لاہور کلندر کی پلائنگ 11 کچھ اس طرح سے ہے شاہین شاہ فریدی فقہ زمان ڈیوڈ زمان خان کامران گلام اور فواد احمد شامل ہیں واضح رہے کہ فواد احمد جو کہ راشد خان کی جگہ لاہور کلندر کی نمائندگی کریں گے کیونکہ راشد خان جو کہ اپنی نیشنل ڈیوڈی کی وجہ سے لاہور کلندر کو خیر آباد کہہ چکے ہیں راشد خان کی جگہ فواد لاہور کلندر کا حصہ بن چکے ہیں لاہور کلندر جن کو الیمینیٹر میں کالیفائی کرنے کے لیے صرف دو پوائنٹ درکار ہیں جبکہ کراچی کنگز جو کے الیمینیٹر کے دور سے بہار ہو چکی ہے لاہور کلندر جو کے دس پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر موجود ہے لاہور کلندر کراچی کنگز کو شکست دینے کے بعد الیمینیٹر کے لیے کالیفائی کر سکتی ہے کیا لاہور کلندر کراچی کنگز کو شکست دینے میں کام جاب ہو پائے کی یا نہیں کمٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں لاہور کلندر جو کہ کلستہ سیزنز میں سب سے ناکام رہنے والی ٹیم تھی لاہور کلندر اس بار شاہن شاہ فریدی کی قیادت میں کھیلنے والی بہترین اور مضبور ٹیم بن چکی ہے لاہور کلندر کے پاس بہترین بالنگ ایکشن جبکہ بہترین بیٹنگ بھی موجود ہے لاہور کلندر کے پاس فقط زمان جیسے ٹاپ سکورر موجود ہیں کیا لاہور کلندر کراچی کنگ کو شکست دینے میں کام جاب ہو پائے گی یا نہیں کمنٹ سپیف نرائے کے ظاہر ضرور کریں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے ملتے ایک نئی